یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مصنا ہو جی آج میں بنا رہی ہوں ہیلتھی میکرونی سیلڈ اگر آپ کو اس کی ریسیپی انگلیش میں ریٹن چاہیے تو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پہ جوئن کرنا ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے انہیں لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں چلیا یہ بناتے ہیں یہ میکرونی سیلڈ اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے میں نے میکرونی کو بوئل کر لیا اور اس کو تھنڈا کر لیا اس کے بعد یہ بوئل آلو ہیں بوئل گاجرے ساتھ میں بوئل مکعی سویٹ کون اور پتے ہیں سیلڈ کے کیوکمبر ہے یہ ساتھ میں ٹیماتر کیڈنی بینڈز بوئل کی ہوئے اور پیاس اس کے ساتھ یہ سویٹ چلی سوس ہمیں چاہیے ہوگا یہ مین اس کا انگریڈنٹس ہے اس کے بغیر یہ ریسیپی نہیں بن سکتی تو یہ آپ کو بہت آسانی سے ایشن گروسری شاپ سے آرام سے مل جائے گا یہ سب سے پہلے ہم اس میں میکرونی ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر جو سویٹ چلی سوس ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ کو اچھا لگے اس حساب سے آپ اس میں ایڈ کر لیں تو ان سب چیزوں کی جو کونٹیٹی ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو دے دوں گی کہ یہ کتنی کتنی ایڈ کرنی ہے آپ نے بہت زیادہ سویٹ اور سیوری یہ سیلڈ ہے بہت مزے کا بنتا ہے یہ تو جیسے کہ آج کل موسم گرم ہے تو گرمی میں اتنا دل نہیں کرتا کہ ہم لوگ روٹی سالن یا کوئی ایسی چیز کھائیں جو ہیوی ہوں تو اس موسم میں اس طرح کی ہلکی پھلکی چیزیں بہت مزہ دیتی ہیں تو اب اس میں میکرونی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے سوس ایڈ کیا مکس کر لیا اب ساری سبزیاں سب اس میں ایڈ کر لیں اور اچھے سے مکس کر لیں آپ اگر چاہیں تو اس کے اندر بوائل ایکس بھی ایڈ کر لیں تو اگر آپ چاہیں تو چکن بھی بوائل کر کے تو اس کے بھی پیس ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح زیادہ مزہ کا لگتا ہے بہت ہی لائٹ ہوتا ہے کھانے میں اب اس کے اندر میں کالی میرچ ایڈ کر رہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر لیں دوبارہ سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس کا لک دیکھیں کتنا پیارا کلر فل سیلڈ ہے یہ تو یہ سیلڈ آپ دال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کو ویسے بھی آپ کھا سکتی ہیں اور تھوڑا سا چلی سوس میں اور ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ٹیس کیا تھا تو میرے لئے تھوڑا کم تھا تو میں نے اس میں بھی اور ایڈ کیا ہے اب ایڈ کرنے کے بعد مکس کر کے آپ کو اس کا سرپ کر کے اس کا فائنل لکھ دکھاؤں گی جی یہ رہا ہمارا ہیلتھی میکرونی سیلڈ امید کرتی ہوں آپ کو یہ بہت جلدی بننے والی ریسیپی پسند آئے گی ٹرائزور کریں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیں میرے چینل کو اپنے فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں ان کو بتائیں اس چینل کے بارے میں ملتی ہوں آپ کو نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ